پی ایم موڈی ٹارگٹس پاکستان چائنہ ایٹ این ایم ایف ای میٹ کے قیمت ادا کرنے پڑے ان اقوام کو ان ممالک کو جو کہ دہشتگردی کی مدد یا معاونت کرتے ہیں آپ نے پہلے دہشتگردی کو انڈسٹری بنایا بہت پیسہ بنایا انڈیا نے پاکستان کو دہشتگردی کا اپی سینٹر قرار انہوں نے بھی تقریر کی انہوں نے بھی مور ایلیس یہی باتیں کی کہ دہشتگردی جو ہے ابھی تک ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کیونکہ کچھ ریاستیں جو ہیں ابھی تک ان کو سپورٹ کر رہی ہیں آپ کی صرف اور صرف ایکسپلٹی یہ ہے کہ آپ دنیا کی قربترین کون ستر سے زیادہ ممالک اس میں شرکت کر رہے ہیں اور بہت سی ملٹی لیٹرل آگانائزیشنز بھی ہیں جس میں ایف ایٹی ایف بھی ہے وہ بھی اس میں شرکت کر رہا ہے اکستان جو ہے وہ اپنی خارجہ پولیسی اس کی خارجہ پولیسی کے لیے دہشتگردی کو استعمال کرتا ہے اپنے اوبجیکٹیوز کو اچیو کرنے کے لیے اور کچھ ممالک ہیں جس میں وہ چین کی طرف ریفرنس دے رہے ہیں پھر پنڈی میں کیوں ڈیرے ڈال رہے ہیں ویسے ایک سوال ہے وفاقی دارال حکومت اسلامباد ہے ہم اس وقت تک کا انتظار نہیں کر سکتے کہ دہشتگردی جو ہے وہ ہمارے گھر میں گھوسائے اس کانفرنس میں خبر انڈیان ایکسپریس کی میرے سامنے موجود ہے کہ قیمت ادا کرنے پڑے ان اقوام کو ان ممالک کو جو کہ دہشتگردی کی مدد یا معاونت کرتے ہیں پی ایم موڈی ٹارگٹس پاکستان چائنہ ایٹ این ایم ایف پی میٹ یہ ڈیبیٹیبل سبجیکٹ ہے کیا پاکستان واقعی ریاستی طور پر یہ سب کچھ کرتا ہے یا پھر انڈیا نے پاکستان کو دہشتگردی کا اپی سینٹر قرار دلوانے کے لیے ایک بڑا ہی منظم اور کامیاب پروپیگنڈا کیا ہے پولی دنیا میں یہ ڈیبیٹیبل سبجیکٹ ہے لیکن جو گفتگو وہ کر رہے ہیں آپ وہ سنیں اور اس کا جواب پاکستان کی طرف سے نہیں دیا جا رہا خبر آگے کہتی ہے کہ in his inaugural speech at the third no money for terror conference which is being held in new Delhi پی ایم نرندرہ موڈی said that if we want our citizens to be safe we cannot wait until terror comes to our homes کہ ہم اس وقت تک کا انتظار نہیں کر سکتے کہ دہشتگردی جو ہے وہ ہمارے گھر میں گھوسائے یہاں پر ہونے لگے لہذا ہمیں کوئی نہ کوئی action لینا پڑے گا اگر ہم اپنے جو citizens ہیں اپنے شہری ہیں ان کی حفاظت چاہتے ہیں خبر کے کچھ حصے میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں in his remarks aimed at Pakistan and China Prime Minister Narendra Modi said on Friday that while some countries support terrorism as part of their foreign policy others do so by blocking action against terrorists asking the world to unite against such overt and covert backing of terror Modi said a cost must be imposed on such countries اس کو سمجھا دیتا ہوں وہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ اپنی خارجہ policy اس کی خارجہ policy کے لیے دہشتگردی کو استعمال کرتا ہے اپنے objectives کو achieve کرنے کے لیے اور کچھ ممالک ہیں جس میں وہ چین کی طرف reference دے رہے ہیں کہ جب امریکہ اور انڈیا مل کر کچھ individuals کو blacklist کرنے کے حوالے سے ان پر عالمی پابندگیہ لگانے کے حوالے سے کوئی action لیتے ہیں تو اس کو block کرتا ہے China being part of UN Security Council اگر پاکستان نے اس کا جواب effectively اس وقت دیا ہوتا جب ابھی چند مہینے پہلے